گروپ ہے سوڈو لبرل آنٹیز کا جو پاکستان کا فیملی سسٹم اور پاکستان کے کلچر پر خود کو شملہ کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے نو یوٹرس نو اپنین مرد سب برے کیوں ہوتے ہیں مرد گھٹیا ہے یہ وہی بات جو میں پچھلے چار دن سے ٹی وی پر ڈیجٹل میڈیا پر لکھ کر ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ایک فورن فنڈیڈ کیمپین ہے جس کا عورتوں کی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور عورتوں کو دیکھیں نا مردوں اور عورتوں کو آپس میں لڑوایا جائے تاکہ مرد اور عورت جو زندگی کی عمارت کی دو سطون ہیں وہ آپس میں لڑے تو یہ عمارت کلیپس کرے عورتوں کی حقوق کی ان کو پرواہ ہو تو یہ جہیز کے ختم کرنے کی بات کریں یہ تعلیم کی بات کریں یہ تربیت کی بات کریں یہ کہیں کہ ہمیں کریئر میں ایکوال حصہ دو شادی ہم سے پوچھ کے ہماری کرو جہاں کرنی ہے ہمیں بیٹا پیدا اگر نہیں ہوتا بیٹی ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا سمجھا جائے اس میں ہمیں سزا نہ دی جائے اور اس قسم کی چیزوں پر ان کو جائداد میں حصہ دیا جائے اس میں سے کوئی ایک بات بھی یہ نہیں کر رہی یہ کیا کر رہی ہے میرا لال سلام میرا لال سلام لال ناظرین کونسی ایوارگنیزیشن ہے جو کہ ویسٹرن ایجینڈا ڈیون ایک ایوارگنیزیشن ہے جو کہتی ہے کہ ایتئیزم کو پروموٹ کیا جائے یعنی ایک خدا کو نہ مانے آپ انگریز سے زیادہ آپ انگریز ہو جائے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہوموس ایکچوالیٹی ہی ہم جنس پرستی مرد مرد کے ساتھ جانا چاہے چلا جائے عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے وہ کریں تو یہ وہ چیزیں معذرت کے ساتھ مطلب مجھے افسوس ہو رہے ہیں بات کرتے ہوئے لیکن ایکچلی ان کا یہ سارا ایجینڈا ہے جس کو پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے پاکستان کی عورتوں کی مجورٹی کی اور پاکستان کے تمام غیرتمند مردوں کی جنہوں نے بری طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا